اسلام علیکم ناظرین میرا نام ارسلان زہد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اکیس فی صدی میں جہاں ٹیکنالوجی نے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا اور لوگوں کو بہت بڑے لیول پر فیسلیٹ کیا وہی پر ٹیکنالوجی نے دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا اور اس مسئلے کو کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل وارفیر جہاں پر دنیا میں دو ممالک میدان جنگ میں آ کر لڑنے کی بجائے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے تھو ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی سلسلے میں میں آج آپ سے کیس ڈسکس کروں گا جیسے ہوانہ سنڈروم کہتے ہیں دوہزار سولہ میں کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ میں امریکن اور کینیڈین ایمبسیز میں جو ڈپلومیٹک مشن پہ آئے ڈپلومیٹس اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے اچانک سے ان تمام لوگوں کے اندر کچھ سمٹمز نظر آنا شروع ہوئے کچھ لوگوں کے سر میں بدترین قسم کی درد شروع ہوئی کچھ لوگوں کو نوزیا جیسی فیلنگز آنا شروع ہوئی کچھ کے ناک سے خون نکلنا شروع ہوا کچھ کو سنائی دینا بند ہو گیا اور کچھ لوگ میمری لاؤس کا شکار ہونے لگے پہلے تو اس مسئلے پہ توجہ نہ دی گئی لیکن اسی طرح کا مسئلہ جب چائنہ اور رشیہ میں امریکن ایمبیسیز کے اندر جو امریکن ڈپلومیٹس کام کر رہے تھے ان کو سمٹمز آنا شروع ہوئے تب اس مسئلے کو سیریس لیا گیا اور یہ مسئلہ سال دوہزار چوبیس میں بھی چل رہا ہے اور امریکہ کے ڈپلومیٹس کا شکار ہو رہے ہیں اور امریکہ اس کا الزام رشیہ کے اوپر لگاتا ہے کہ رشیہ اس وارفیر میں ملوث ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ رشیہ سونک اور مائکرو ویو ویپنز کے تھروں ہمارے ڈپلومیٹس کو نقصان پہنچا رہا ہے سونک اور مائکرو ویو ویپنز ہم نون ٹریڈیشنل ویپنز کو کہتے ہیں یہ ایسے ہتھیار ہیں یہ دراصل ایک آواز ہوتی ہے جو اتنی تیکھی ہوتی ہے کہ اس کو ایک انسانی دماغ برداشت نہیں کر سکتا یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جاتی ہے اور اس سے انسان کی آہستہ آہستہ میمری لاؤس ہونا شروع ہوتی ہے سر میں درد ہونا شروع ہوتی ہے ناک سے خون آنا شروع ہوتا ہے اور وہ تمام سمٹمز نظر آنا شروع ہوتے ہیں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے شیئر کیے کچھ امریکن ڈپلومیٹس نے جو کہ ہوانہ کے اندر موجود تھے اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جب ہم رات کو سوتے تھے تو ہمیں ایک بہت تیک ہی آواز سننے کو ملتی تھی جس سے ہمیں یہ سمٹمز آنا شروع ہوئے اسے کہتے ہیں سونک ویپنز جس سے آپ کسی کی نید ڈسٹرپ کر سکتے ہیں یا اس کی منٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور امریکہ نے ان سب کا ذمہ دار رشیہ کو ٹھہرایا ہے اور یہ الزام ہے کہ رشیہ ان تمام کاروائیوں میں ملوث ہے اب سوال یہ ہے کہ رشیہ کے اوپر ہی کیوں الزام لگا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہوانا سنڈروم جو دو ہزار سولہ کے اندر کیوبا کے دارالحکومت ہوانا سے سٹارٹ ہوا رشیہ کے اوپر الزام اس لیے ہے کہ رشیہ کے کیوبا کے ساتھ بڑے سٹرونگ تعلقات ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ رشیہ کی بڑی سٹرونگ انٹیلیجنس پریزنس موجود ہے کیوبا میں اور نہ صرف یہ اگر یہ صرف کیوبا میں ہوتے ہیں تو شاید رشیہ کے اوپر الزام نہ جاتا بلکہ رشیہ کے اندر امریکن ایمویسیز کے سٹاف کو بھی جب یہ سمٹمز کا سامنا ہوا تو پھر یہ شاک یقین میں بدل گیا کہ رشیہ ہی اس کے پیچھے ملوث ہو سکتا ہے تیسری ریزن یہ کہ اس ٹائم دنیا میں رشیہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ انرجی اور سونک ویپنز کے اندر ڈیولپنٹس کر رہا ہے رشیہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے یہ سونک ویپنز دنیا میں متعارف کروائے اور چوتھی ریزن رشیہ کے اوپر الزام لگنے کی وہ یہ ہے کہ رشیہ اس طرح کی ہرکات میں پہلے بھی ملوث پایا جا چکا ہے اگر آپ دو ہزار اٹھارہ کے رشیہ سکریپل سکینڈل کو جانتے ہیں جس میں رشیہ نے یوکے میں رہنے والے اپنے ہی ایجنٹ اور اس کی بیٹی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ بچ گئے تھے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک کرائسس آیا تھا جس میں یوکے اور ویسٹرن کانٹریز نے رشیہ کے ڈپلومیٹس کو نکال دیا تھا تو یہ وہ کچھ تین سے چار اناثر ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ اس ہوانہ سنڈروم جو ایک نئی ٹکنالوجیکل وارفیر ہے اس کے پیچھے رشیہ ملوث ہو سکتا ہے اور اگر یہ واقعی ایک ٹکنالوجیکل وارفیر ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے نہ صرف رشیہ بلکہ دنیا کی دوسری طاقتیں بھی اپنے دشمن ممالک کے جو انفلینشل لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ویپنز کو استعمال کر سکتی ہیں اور دنیا کے اندر ایک پیس اینڈ پروسپارٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ دنیا میں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے تھروں اس مسئلے کا حال نکلنا چاہیے جتنی بھی افاکٹیز کانٹریز ہیں جس میں کیوبا کینیڈا امریکہ موجود ہیں یہ لوگ ان تمام ممالک کے ساتھ بیٹھیں جو لوگ اس ٹائم پر سونک ویپنز بنانے کے اندر ملوث ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہونی چاہیے اس میں ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے اور ڈپلومیٹک نگوشیشن کے تھروں ان ملکوں کو کنونس کیا جائے کہ وہ اس طرح کی ہیمن ریٹس والیچن سے باز رہے دوسرا یہ کہ اس سونک ویپنری سے نمٹنے کے لیے ایڈوانس ریسرچ میڈیکل سائنسز میں ضروری ہے اس لیے دنیا کو چاہیے کہ وہ انویسٹ کرے ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ میں اور کوئی میڈیکل ٹیکنیکالٹیز کے تھروں اس ویپنری کا سولوشن نکالا جا سکے تاکہ ہم ایک بڑے لیول پر تباہی سے بڑھ سکیں تیسرا یہ کہ خاص طور پر جو ڈپلومیٹک میشنز دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں جو ایمبیسیز اور کانسولیٹس ہیں ان کو فیزیکل سیکیورٹی ان کی بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں پر ڈپلومیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام ملکوں کو اپنی سیولنس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے اور آخر میں تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل لاو اور انٹرنیشنل نومز کی پاس تاری کریں خاص طور پر وہ کنونشنز اور وہ نومز جو کہتی ہیں کہ ڈپلومیٹک میشنز کو پروٹیکٹ کیا جائے ڈپلومیٹک میشنز کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور خاص طور پر وہ کنونشنز جو ہیمن رائٹس کو ڈیل کرتی ہیں کیونکہ اس طرح کے ٹیکنالوجیکل ویپنری یہ سراسر والیشن ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کیونکہ آپ ان ویپنز کے تھو لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو ٹارگٹ کریں اور لوگوں کو نہ صرف مینٹلی بلکہ فیزیکلی بھی ٹارچر کا نشانہ بنا رہے ہیں ان سب چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بجائے اس کے کہ وہ ان ویشیس ٹیکنالوجیز کو پرموٹ کریں بجائے اس کے ان کو چاہیے کہ وہ کوپریشن کرتے ہوئے ان کو ڈسکارج کریں تاکہ دنیا کے اندر انو آمہ کی صورتحال کو سبوٹاج نہ کیا جا سکے اور ہر وہ انفلینشل شخص جو اپنے ملک کے لیے ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے وہ ایک عام اور خوشحال زندگی گزار سکے بہت شکریہ